موسیقی ہم میں اس کے بعد تقریر کے لیے شفا پروین کو دعوت دوں گا کہ وہ مائک پر تشریر لائے اور تقریر پیش کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد ونسلی علی رسول القریم اما بعد کال اللہ تعالیٰ فی القرآن المزید اعوذ باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہزین آمنوا وعملوا صالحات اولائی کا ہم خیر البریہ صدق اللہ لزیم استاز محترم اور عزیز ساتھیوں میں آپ کے سامنے خدا پاک کی سب سے بڑی نعمت ہیمان سے متعلق کچھ باتیں اغز کرنا چاہتی ہوں اس امید پر کہ آپ ذرات گھر سے سنیں گے اور میری حیمت افضائی فرمائیں گے محترم سامین کرام ایمان خدا تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے جس کا بدلہ پورے کائنات اور اس کی تمام چیزیں نہیں بن سکتی اس لیے کہ اس پر آخرت یعنی مرنے کے بعد کے زندگی میں کامیابی کمدار ہے اور اس کے بغیر وہاں کی آبدینہ کامی متعین ہیں اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو اپنی تمام مخلوقات میں سب سے بہتر افراد فرمایا ہے حتیٰ کہ ان میں کے بعض افراد کو بعض فرستوں سے افضل فرمایا ہے اس کے برخلاف بے ایمانوں کو قرآن کریم میں سب سے بتر فرمایا گیا ہے حتیٰ کہ چوپائیوں سے بھی زیادہ زلیل اور خار کرا دیا گیا ہے ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ ہی کو ایک معبود جانے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا رسول برحک مانے اور اس کے تمام فرستوں اور اس کی تمام کتابوں اور اس کے بھیجے ہوئے تمام رسولوں پر ایمان لائے اسی طرح آخرت کے دین پر اچھی بری تقدیر پر اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لائے یعنی ان چیزوں کو دل سے مان کا زبان سے ان کا اظہار و اقرار بھی کرے چنانچہ حدیث جبرائیل میں حضر جبرائیل علیہ السلام نے ایمان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ایمان کیا چیز ہے تو آپ نے جوابن میں فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے تمام فرست ہو اور اس کی تمام کتاب ہو اور اس کے تمام رسولوں پر اور آخرت کے دین پر اس پر کے تقدیر اچھی ہو یا بری سواللہی کے طرف سے ہے حضرت عبادہ بن سامیت غزی اللہ تعالی عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک اقصاد منقول ہے کہ جو سکس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دے اللہ تعالی اس پر جہنم کی آنگ حرام فرما دیتا ہے بسکتے کہ اس کی تقاضہ کو پورا کرے یعنی فرائز کا احتمام کرے اور حرام سے بالکل یا پرہج کرے اللہ تعالی ہمیں اس دولت پر سکر گزاری اور قدگدانی کی توفیق نصیب فرمائے اور محض اپنے فضل سے ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرمائے اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں مواکلو دعوان آنی الحمدلللہ عب العالمین